بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ سب کو احمق بال اپنگ یورسٹی میں خوش آمد دید میں ہوں آپ کی میزبان جویڈیا قریشی اور میرے ساتھ ہیں مناظر حسین ناظرین ہم سب اچھی اور کامیاب زندگی گزارنے کی نہ صرف خواہش رکھتے ہیں بلکہ ہمہ وقت اسی کی کوشش میں بھی اسی کی جستجو میں بھی لگے رہتے ہیں تو ایسے میں کچھ لوگ جابز کرنا پسند کرتے ہیں کچھ کا رجحان کاروبار کی جانب ہوتا ہے کچھ میڈیکل سائنسز کی جانب 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 پسند کرتے ہیں تو کچھ لوگ سائنس ان ٹیفنالوجی کو پریفرنس دیتے ہیں جب بلکہ جویڈیا اور ہمارے ساتھ ایسے نوجوان بھی ہیں جو ستاروں پر ڈالتے ہیں کمنگ وہ علامہ اقبال کے فرمان کے مطابق ہر وقت نئی دنیا کی تلاش میں رہتے ہیں عرفہ کری جو ہم میں نہیں لیکن ان کے کارنامے ساری دنیا کو ہمیشہ یاد رہیں گے کیا خوب بات کی مناظر نے لیکن پیارے دوستو آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے انفومیشن کے ساتھ ساتھ جو آپ کو ریکوائیڈ سکلز اور نالج چاہیے اس کا آنا بھی آپ کو بہت ضروری ہے اور آج کل کے دنیا تو ہے ہی علم کی اور ٹیکنالوجی کی یہی وجہ ہے کہ پاکستان بھر میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں تعلیمی انسٹیٹوٹ فارمل ایڈوکیشن سسٹم کے تحت کام کر رہے ہیں اور آپ کو علم اور ٹیکنالوجی سکھانے کے لیے ہر وقت کوشش میں لگے ہوئے ہیں جبلکلو اور ساتھی ساتھ فاصلاتی نظام تعلیم یعنی ڈسٹنس ایڈوکیشن کے مطابق علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی گزشتہ 42 سال سے آپ کی خدمت کے لیے کوششہ ہے اور یہ ہمارا انتیاز ہے کہ حصول تعلیم کے لیے پورے ملک میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گاؤں میں شہروں میں قصبوں میں ہم آپ کے ساتھ ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اب تک لاکھوں طلبہ و طالبات کو ان کا کیریر ڈیویلپ کرنے میں مدد فرہم کی ہے جس سے ان کی معاشی اور معاشرتی زندگیاں بہتر ہوئی ہیں خوشحال ہوئی ہیں اور ہمارا ماننا ہے کہ یہ نہ صرف افراد کی کامیابیاں ہیں بلکہ ملک و قوم کی خوشحالی کا انحصار بھی افراد کی خوشحالی سے ہی وابستہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم می نیم اس شکیل احمد ای کمپلیٹی مائی ایم فیل ڈگری فرام علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ملک و ادیر cancelled مجھے موکوتم بیری Фدی خوشحان سےbroken مهم ہے دیگر کوئی مجھvisل کے لئے ایسید کرتے ہیں اگرمے کامی اگرمے اگرمے کا پیشان ہے مجھے اگرم حسنا تبرطیق شخصوں کے منعا لئے مجھے مجھے satellite اور مجھے کامی راستان من اجتب کامی سیت تک ہرہن کے لئے دوام باستر مجھے لئے مجھے دون کے لئے قامی برای مجھے حیرت اگرام اrudد کیا مجھے دا ہراہ دیگری مجھے دیگری اور مجھے ویڈیگری میرے خیال میں اپن یونیورسٹی کا میار دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں ہونا چاہیے اور ہے بھی کیونکہ اس یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد میری کیریئر ڈیویلمنٹ ہوئی ہے میری پروفیشنل ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اور ایمپروومنٹ میں اور میری ترقی میں اپن یونیورسٹی کا بہت بڑا رول ہے خاتین و حضرات آج کی گفتگو کا مقصد تو علامہ اقبال اپن یونیورسٹی کے انتمان پروگرام سے آپ کو آگاہ کرنا ہے جن کے لیے داخل یکم اگست دو ہزار سولہ سے شروع ہیں ساتھ ہی ان تمام سہولتوں کا ذکر بھی کریں گے جو یونیورسٹی آپ کو پراہم کر رہی ہے جی بالکل جسے ابھی مناظر نے بات کی لیکن مناظر ہمارے دیکھنے والے طلبہ و طالبات ہم سے یہاں پہ ایک سوال ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ آج کل کمپیٹیشن کا دور ہے اور طلبہ و طالبات اچھے سے اچھے انسٹیٹیوٹ کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو کھر ایسے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہی کیوں؟ جی بالکل ốt چی چنگوٹہ جی پر کبیٹیشن کا کس جی پیٹیشن کا totally ستاری Yate موسیقی پاکستان میں ہم اندازن 20 کروڑ لوگ بستے ہیں اور ان لوگوں کی تعلیم و تربیت کی ضروریات بھی مختلف ہیں اور ان لوگوں میں عالی تعلیم یافتہ لوگ بھی شامل ہیں اور بالکل ناخاندہ لوگ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں اس لئے یونیورسٹی ہر لمحہ اس کاوش میں مصروف ہے کہ ملک کے اندر بنیادی تعلیم تحقیق اور تعلیم و تربیت کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے عزیز طلبہ و طالبات یہ یونیورسٹی آپ سب کی ہے اور آپ لوگ اب تک تقریباً چودہ لاکھ افراد ہیں جو اس یونیورسٹی کے تعلیمی کاروان کا حصہ بن چکے ہیں یونیورسٹی نے اس سال بھی سو سے زائد پروگرام پیش کیے ہیں اور یہ عمومی اور بنیادی تعلیم سے لے کر پی ایچ ٹی تک کے پروگرامز ہیں اور یقیناً ان کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی پروگرام سیلیکٹ کر سکتے ہیں یاد رہے کہ علام اقبال اوپن یونیورسٹی سال میں دو سنیسٹر آفر کرتی ہے سنیسٹر بہار کے داخلے یکم فروری سے مارچ کے دوران کیے جاتے ہیں جبکہ سنیسٹر خزان کے داخلے اگست اور ستمبر میں کیے جاتے ہیں خواتین و حضرات یہاں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ دسٹنس ایڈوکیشن ہے کیا تو آپ کو بتاتی چلوں کہ دسٹنس ایڈوکیشن کے تحت سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو کسی کلاس روم میں کسی کیمپس کے اندر ایک مخصوص ٹائم ٹیبل کے تحت حاضر نہیں ہونا پڑتا اور دوسرا یہ کہ اوپن یونیورسٹی کی جانب سے پیش کیا جانے والے فاصلاتی نظام تعلیم میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے تو ان دو فیچرز کی بدولت آپ کہیں بھی ہوں آپ جوب کر رہے ہوں آپ کاروبار سے منسلک ہوں آپ اپنی ایڈوکیشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں خوب کہا جوئی کہ آپ نے اور انہی دو وجوہات یعنی کلاس ٹوم اور کیمپس کی حاضری ضروری نہیں اور دوسرا عمر کی کوئی حد نہیں تو جناب آپ بہت ساری رکاوٹوں اور لیمٹیشن کے باوجود اپنی مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں جی بلکل آپ کی ایک فیملی ہے کچھ رسپونسیبیلٹیز ہیں آپ کو اپنی فیملی کو پالنا ہے آپ اپنی جوب نہیں چھوڑ سکتے اپنا کاروبار بند نہیں کر سکتے یا پھر آپ کسی ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پر پوسٹ گیجویٹ کالج یا یونیورسٹیز نہیں ہیں معاشر طور پر اتنے مستحکم نہیں ہیں کہ ایک ہی بار ساری فیت ادا کر سکیں یا سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ رسم و رواج کی وجہ سے خاصتہ پر خواتین کو اجازتی نہیں ملتی کہ وہ کالج یا یونیورسٹیز جا سکیں سارا کورس ایک ہی بار پڑھ کر امتحان نہیں دے سکتے جیسا کہ لوگ پرائیویٹ طور پر بی اے یا پھر ام اے کرتے ہیں اور اگر آپ کی تعلیم کسی وجہ سے ادھوری رہ گئی ہے تو بیسٹ آپشن آپ کے پاس دسٹنس ایڈیوکیشن یعنی فاصلاتی نظام تعلیم ہے اور اسی نظام کے تحت علام اقبال اوپن یونیورسٹی آپ کو نئی زندگی کی تعمیر کا موقع فرہم کرتی ہے جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ ہم نے یعنی علام اقبال اوپن یونیورسٹی نے پاکستانی معاشرے کے افراد کی بنیادی حق تعلیم حاصل کرنے کے حق کو اور ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس کی صحیح کی ہے اور اگر نظر دوڑائیں اس سسٹم میں جب کلاسٹوم اور ریگولر ٹریچر موجود نہیں تو دیگر تمام وسائل خصوصاً انفرمیشن ٹیکنالوجی کے وسائل کو اس نظام کے اندر بلینڈ کیا گیا ہے تاکہ اس کمی کو پورا کیا جا سکے اور سٹوڈنٹس اپنی سہولت کے مطابق اپنے جد جہد کے ذریعے مزید تعلیم حاصل کر سکیں دیولپمنٹ آف ٹیکس بکس کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں گے یونیورسٹی ایکیڈیمیا کی ہر لمحہ یہ کوشش ہے کہ آپ کے نالج کو ایڈوکیشن کو اور پروفیشنل سکلز کو انہینس کرنے کے لیے ایسے کورسز ایسے بکس تحریر کی جائیں جو کہ فاصلاتی نظام تعلیمیں آپ کی معاون اور مددگار ہوں اور فاصلاتی نظام کے تحت ایڈوکیشن حاصل کرنے والے سٹوڈنٹس کی رہنمائی کر سکیں ان کی مدد کر سکیں ان کی تعلیمی ذوریات کو پورا کر سکیں یہی وجہ ہے کہ ہماری یہ کتابیں ایکیڈیمک ورد یعنی کہ تعلیمی میار اور افادیت کے لحاظ سے ایک سنت کا درجہ رکھتی ہیں کورس ڈبلیپمنٹ ہے یہاں جو کورس کی تیاری ہے وہ بھی ایک خاص سپیسیفک مائنڈ کے ساتھ ہم کتابیں تیار کرتے ہیں لوگوں کی جو ہرے سٹوڈنٹس ہیں جو رورل ایریا میں ہیں اربن ایریا میں ہیں جو سکیٹرڈ ہیں ان کی ضروریات کے مطابق انتہائی آسان زبان میں اور سلپ موٹیویٹڈ اور سلپ لرننگ ویر میں ہم کتابیں تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے ان کتابوں کی تیاری میں کہ ان کو پاکستانی جو انوارمنٹ ہے جو پاکستانی سیچویشن ہے اس کے مطابق لرننگ کو آسان بنا کے تیار کی جائے ہمارا جو کورس ڈبلیپمنٹ کا سٹرکچر ہے فالوئنگ دا یونیورسٹی پروسیجرز ہم نیت بیس کورسز بناتے ہیں جو کہ ہیلتھ فالوں کے لیے بھی ہیں جو جنرلس کے لیے بھی ہیں جو ڈبلیپمنٹ کے لوگوں کے لیے بھی ہیں اور پاکستان میں اوپن یونیورسٹی واحد وہ یونیورسٹی ہے جو کہ خاص طور پر ہائر لیول کی ڈگری اگر آفر کی جائے تو وہ جاپ کرنے والی لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے جتنے بھی اکڈیمک میٹر ہیں پوری یونیورسٹی میں وہ اکڈیمک کانسل کے اندر بسکس ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایکسٹرنل میمبرز جو کہ نومینیٹڈ بائی پریزیڈنٹ آف پاکستان نومینیٹڈ بائی ایچ ای سی اور مختلف منسٹری کی جو نومینیشنز ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں سٹیٹیٹری باڈیز کی کچھ میمبرز ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں جب اکڈیمک کانسل اس کو اپروف کر دے تو پھر اس کے بعد یہ کورس اگزیپٹیو کانسل کے اندر پیش ہوتا ہے ڈیئر سٹوڈنٹس ہم آپ کو کسی کلاسٹو میں آنے کا پابند نہیں کرتے لیکن کورس کی یہ ساری کتابیں جو ہیں وہ آپ نے خود پڑھنی ہیں اپنی سہولت اور ٹائم ٹیبل کے مطابق اور ہوم اسائیمنٹس یا انتہانی مشکیں جو ہیں وہ حل کرنی ہیں عزیز طلبہ تعریبات علم کے حصول میں یہ آپ کا بنیادی فرض ہے جو آپ کو آپ کی منصل تک پہنچائے گا اور یہی کام ڈسٹنس ایڈوکیشن کی بنیاد بھی فراہم کرتا ہے ڈیئر سٹوڈنٹس اگر اسائیمنٹس آپ کسی اور سے سال کرواتے ہیں تو یہ نقصان آپ کا بھی ہے ادارے کا بھی اور ملک و قوم کا بھی امید ہے آپ یہ کوتا ہی نہ ہی بڑھتیں گے یونیورسٹی آپ کی تعلیمی رہنمائی کے لیے اور اسائیمنٹس کی ایویلویشن کے لیے ہر سال کم و بیش ایک لاکھ ٹیٹرز اپوائنٹ کرتی ہے جی جناب مناظر نے بہت اچھی بات کی کہ آپ نے اپنی اسائیمنٹس خود کرنی ہے ورنہ اس کا سب سے زیادہ نقصان آپ کو خود ہی ہوگا لیکن آپ کو ایک اچھی بات یہ بھی بتاتی چلوں کہ فاصلاتی نظام تعلیم کے تحت بھی ہم آپ کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ کلاسروم میں آئیں جیسے کہ ہمارا ورکشوپ کا ایک سسٹم ہے جو کہ ہم آپ کو پروائیٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور جو ایک براہ راست تعلیم حاصل کرنے کا طریقہ کر رہے کر رہا ہے اس سے بھی استفادہ کر سکیں تو ہماری جو ورکشوپس ہیں پوسٹیجویٹ کورس کے حوالے سے لازمی کمپوننٹ ہیں she would be the only teacher teaching in the class can it be team teaching team teaching like monitoring team teaching or like collaborative team teaching yes علام اقبال اپنے انورٹی نے مجھے کی اپورچنیٹی پروائیٹ کی کہ میں اپنی جوب کے ساتھ ساتھ اپنی ایڈکیشن کریئر پر کو پہ کانسنٹریٹ کروں اور آئی سوڑ یقین کی اطلاء من خلالت محلومت محلومت ہے اطلاک ملتا کرتا ہمم اطلاک اسی طرح ہے میں راینا دوبستوم راست آرم میں بارد دورت محمد تلو نور بچون اڈامی کبولنی ساڑا ہی سور 오빠 فلس حلومتا تلو اندار محلومتا ہے لیکن میں نہیں اطلاء جانائے دورت جانائے دورت جانائے دورت حلومتا ہے پتنیا رحالية اسم لینے دورت جانائے دورت ایکس بک بیسٹ ٹیلویجن ریڈیو اور ویب پروگرامز یونیورسٹی کے انسٹیوٹ آف ایڈکیشنل ٹیکنالوجی میں پروڈیوس کیا جاتے ہیں جو ہر وقت آپ کے لیے دستیاد ہیں ٹیلویجن پروگرامز شیڈیول کے مطابق پی ٹی وی نیشنل پر نشر کیا جاتے ہیں جبکہ ریڈیو پروگرامز شیڈیول کے مطابق پاکستان پروڈکاسٹنگ کارپوریشن کے تعاون سے پورے ملک میں سنے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ یونیورسٹی کا ایف ایم ریڈیو نائنٹی ون پوائنٹ سکس کی فریکنسی پر صبح نو بجے سے رات نو بجے تک آپ کی تعلیم رہنمائی کے لیے پروگرامز نشر کرتا ہے اپلیکیشن آف ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کریں تو جہاں یونیورسٹی نے آپ کو بے شمار کورسز ٹیکنالوجی کے حوالے سے پیش کیے ہیں وہاں اسی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ٹیلی کانفرنس سسٹم یا انٹرنیٹ سکائپ کے ذریعے ایسے سیشنز آپ کے لیے اورگنائز کیا جاتے ہیں جس میں آپ ملکی اور بینل قوامی ماہرین سے براہراز گفتگو بھی کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کے ذریعے ہمارا اور آپ کا زبردست رشتہ ہما وقت قائم رہتا ہے اس کے ذریعے آپ ایڈبیشنز، میلنگ آف بکس، ٹیٹرز، ورکشاپس، رال نمبر سلپس، ریزرٹز، یور لرننگ ہسٹری، ایڈورٹیزمنٹس اور بہت ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یونیورسٹی کے ایفرم ریڈیو کی براہراز نشتیات بھی سن سکتے ہیں علامہ اقبال اپن یونیورسٹی نے آپ کے لیے بہت سے قومی اور بیندرقوامی تعلیمی اداروں کے ساتھ اشترا کیا ہے ان میمرینڈم آف انڈرسٹیننگز کا مقصد آپ کے لیے بہتر تعلیمی کورسز ڈیولپ کرنا بھی ہے جو جدید اور بیندرقوامی روجانات سے ہم آہنگ ہوں بیرون ملک سکولرشپ ایک اعزاز کی بات ہے اور ہمارے طلبہ و طالبات نے دنیا کی بہترین جنیورسٹیز میں ہمیشہ عالی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے میرے نام محمد عامر ہے اور میں علام اقبال اپن یونیورسٹی میں پی ایش ڈی سکولر ہوں ریسنٹی میں یونیورسٹی آف زولو لینڈ ساؤٹھ افریقہ میں چھے مہینے کا ریسرچ پروجیکٹ کر کے آئے ہوں جو علام اقبال اپن یونیورسٹی کا کلیبریٹیو پروگرام تھا وہاں کی ریسرچ پیسیلیٹیز سے فائدہ اٹھایا میں نے اور میرا پی ایش ڈی کا کام کمپلیٹ ہے اس کے بعد اب میں دوبارہ علام اقبال اپن یونیورسٹی کے ایک اور کلیبریٹیو پروگرام پر جا رہا ہوں جو کہ یہ کونس یونیورسٹی کینیڈا کے ساتھ ہے وہاں پر بھی میں ایڈوانسٹ ریسرچ پروجیکٹ کا ایک حصہ ہوں گا جی حضیر طلبہ و طالبات ہم نے یونیورسٹی کا وائز چانسلر ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے آپ ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں آئیے ان سے بات چیز کرتے ہیں ڈاکٹر سٹوڈنٹس کی ایک بہت بڑی تعداد پورے ملک اور بیرونی ممالک سے بھی علام اقبال اپن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی ہے سر یونیورسٹی کیا سپیشل انسینٹیوز آفر کر رہی ہے جس سے وہ استفادہ کر سکتے ہیں کس طرح سے ان کی ایڈیوکیشن کو فسیلیٹیٹ کرتی ہے یہ بڑا اچھا سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی یونیورسٹی میں ایک جو سٹوڈنٹس کیلئے سپورٹ سسٹم قلیدی کردار ادا کرتا ہے اور فاصلاتی نظام تعلیم پر مبنی کوئی بھی یونیورسٹی ہو اس میں اس کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ سٹوڈنٹس دو دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں اور فیس ٹو فیس فورا ان کو ریسپونس نہیں ملتا اس سسلے میں کچھ جو اقتماعات ہم نے کی ہیں ایک ہم نے کال سینٹر سیٹ اپ کیا ہے ڈائریکٹریٹ آف سٹوڈنٹ آفیرس میں جس میں ٹیلی فون جب آتے ہیں ہم بچوں کے تو فور جواب ان کو دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم نے منی کال سینٹرز بنائے ہیں ہمارے ایڈمیشن میں ایڈمیشن میں اور میلنگ میں اس کے علاوہ ہمارا جو گائریکٹریٹ آف سٹوڈنٹ آفیرس ہے اس میں ایک کمپلینٹ منیجمنٹ سسٹم ہم نے شروع کیا ہے جس میں اگر کوئی سٹوڈنٹ ای میل کرتا ہے یا ٹیلی فون کرتے ہیں تو ان کو ایک نمبر ایشو ہوتا ہے گارڈ کا نمبر اور پھر ریلیمنٹ دپارٹمنٹ میں ان کی کوئیری چلی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کو ریسپونس دیا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ ہم نے ٹیکنالوجی سے حل پلی ہے مثلا یہ ہے کہ ایڈمیشن آپ کا ہوا ہے یا نہیں آپ ویب سائٹ پہ آپ کو پتا چل جائے گا اسی طرح ٹیوٹرز جو ہمارے ہیں سیونٹی تھاؤزنڈ سے زیادہ ہمارے ٹیوٹرز ہیں اور سٹوڈنٹ کو اگر کوئی لیٹر نہیں ملتا اور انہیں پتا چلانا ہے کہ ٹیوٹر کون سا ہے تو ویب سائٹ پہ اپنا رول نمبر ڈالیں گے تو ان کا ٹیوٹر کے نام سامنے آ جائے گا اسی طرح ہم نے ڈگری ٹریکنگ سسٹم رکھا ہے کہ اگر آپ نے اپلائی کیا ہے ڈگری کے لیے تو آپ اپنا رول نمبر ڈالیں گے آپ کو سٹیٹس پتا چل جائے گا اسی طرح ہم نے بک ٹریکنگ سسٹم دیا ہے کہ اگر آپ کی بک آپ تک نہیں پہنچی تو آپنا رول نمبر ڈالیں اور آپ کو پتا چل جائے گا اس کا سٹیٹس کیا ہے تو یہ جو ایک ٹکنالوجی کا استعمال ہے میرے خیال میں یہ اس کا سمارٹ یوز بڑا اہم ہے کہ طلباء و طلبات کو ہم زیادہ 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 فسیلیٹیٹ کریں اچھا ڈاکسر اب یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یونیورسٹی نے اپنے سٹوڈنٹس کے لیے بہت سارے فانانچل ایسسٹنس کے پرگرامز جو شروع کی ہیں اس بارے میں ذرا تفصیل بتائیے یہ ہمارا یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹ ہیں میرے پہ آتے ہیں اور ان کے پاس مالی وسائل نہیں ہیں تو مالی وسائل کی کمی ان کے راستے میں ایک دیوار نہیں بنی چاہیے تو علامہ اکبال ایسسٹی کا جو فیننشل ایسسٹنس مالی معاونت کا پرگرام ہے وہ بڑا ہی جنرس پرگرام ہے اور اس میں کئی کیٹیگریز ہیں جس میں میرے پہ آپ کو سکولشپ دیے جاتے ہیں اور اگر آپ کام یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں کچھ آورز کا تو اس کے بدلے میں آپ کو اس کا معافضہ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے کچھ اور کیٹیگریز ہیں مثلا آورفنز کے لیے سکولشپس ہیں سپیشل جو چلڈن ہیں سپیشل سٹوڈنٹس ہیں ہمارے ان کے لیے فری ایڈوکیشن ہے اسی طرح ہمارے جو شہدہ ہیں ان کے بچوں کے لیے فری ایڈوکیشن ہے اور جو کہیں پہ کچھ سہلاب آ جاتا ہے یا زلزلہ اس کے جو مکین ہیں ان کی معاملت کے لیے بھی ہماری ایک فری ایڈوکیشن کا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ محروم طبقے جو ایڈوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم آگے بڑھیں اور ان کا ہاتھ پکڑیں یہ بھی بتائیے گا کہ دنیا بھر میں تعلیمی اداروں اور معاشرے کے درمیان یعنی اکیڈیمیا اور سوسائٹی میں ایک ریڈیشنشپ ڈیویلپ ہو رہا ہے یونیورسٹی اس طلطے میں کیا ترشل انسینٹیفز آفر کر رہی ہے یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا اور دنیا بھر میں جو نورت امریکن یونیورسٹی بچھلے دنوں میں گیا تھا وہاں پہ ہر یونیورسٹی خاص اس کا کمپونٹ ہے اور وہ کمپونٹ ایک کمیونٹی رسپونس ہے کہ جس معاشرے نے ہمیں یہ سارا کچھ دیا ہم تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کیا لوٹا رہے ہیں تو ہمارے اوپر کیا معاشرے کی ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں تو اس سلسلے میں علامہ اقبال اوپر نورسٹی کے کئی انیشیئٹرز ہیں مثلا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ طبقے جو مارزلائزد ہیں یا انڈر پریولیجڈ ہیں ان کو مینسٹریم میں لائے جائے مثلا ہمارے ہاں جو جیلیں ہیں تقریبا نائنٹی سکس کے لیے جیلز ہیں اس کے اندر جو قیدی ہیں چاہے وہ کسی وجہ سے بھی وہاں پہنچے ہیں اب ان کو ایک مصبت سرگرمی دی جائے تو جیل کے قیدیوں کے لیے ہم نے فری ایڈوکیشن کا پروگرام بنایا ہے اور اس وقت بھی ہمارے پاس ہنڈرز کے حساب سے قیدی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس میں کوئی ٹویشن فی نہیں ہے کوئی ایڈمیشن فی نہیں ہے بکس ہم جیل کے اندر پروائیڈ کرتے ہیں وہیں پہ ٹیٹوریلز ہوتے ہیں وہیں پہ اگزیم ہوتے ہیں تو اب آپ اندازہ کریں کہ جیل کے قیدی جب اپنی تعلیم مکمل کریں گے اور اپنے سزا مکمل کر کے باہر جائیں گے تو وہ ایک اس معاشرے کے مفید شہریل ہوں گے اور اس کو کانٹریبیوٹ کر سکیں گے اسی طرح ہمارے کچھ پروگرامز ہیں جو مثلا ویہاڑی میں ہم نے کیا تھٹھا میں کیا چکوال میں کیا اور اب ہم ننکانہ صاحب میں کرنے جا رہے ہیں کہ وہ بچیاں جو مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے یا معاشراتی وجوہات کی بنا پر تعلیم حاصل کرنے کے سکول نہیں جا سکیں ان کو تعلیم ہم کیسے دیں اور اس میں ہم جو ہے میں بڑا فخر ہے کہ ہم گریڈ ایک تک کبھی ہم نے کورسز شروع کیے ہیں اور بہت ساری بچیاں اس میں انرول ہیں اور جو گریڈ ایک کے بعد گریڈ ٹین میں جائیں گی اور انشاءاللہ پھر انٹر اور بہت اوپر تک جائیں گی اور آپ تصور کریں کہ جب ایک بچی جو تعلیم کے زیور سے آ راستہ ہو گی تو جب ایک خاندان میں جائے گی اس کے بچے اور ارد کے سارے سو علم کا نور جو ہے وہ دور دور تک جائے گا ڈاکسر یہ بھی بتائیے گا کہ دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق آپ نے یونیورسٹی اور سٹوڈنگز کے لیے یقیناً نئے پروگرام دوشی رکھی ہوں گے اس بارے میں بھی جانا چاہیں گے کیونکہ یہ جو سفر ہے پروگرامز کا یہ رکتا نہیں ہے زندگی جس رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے اس کے تقاضے تغیر کو ہے زمانے میں بلکل اور اگر ہمیں اس زمانے کے ساتھ چلنا ہے تو ہمیں اپنے کریکلم کو بھی اپ ڈیٹ کرنا ہوگا اور کچھ نئے پروگرامز بھی لانے ہوں گے تو ہم نے کئی نئے پروگرامز ڈیزائن کی ہیں جس میں بی ایس فور ایس جو ہے فیزکس کیمیسٹری ماتھمیٹکس اسٹریٹسٹکس میں اسی طرح ہم نے ایمفل لیول پہ کچھ پروگرامز شروع کی ہیں لیکن خاص طور پہ میں ایک دو پروگرامز کا ذکر کرنا چاہوں گا جو ایڈوکیشن کے حوالے سے ہیں علامہ اکوال اپن انیورسٹی کو یہ فخر حاصل ہے کہ یہاں پہ ٹیچر ایڈوکیشن کا سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ یہاں پہ موجود ہے جو ایک نیا پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ بی ایڈ کا ڈیر سال کا پروگرام ہے کیونکہ بی ایڈ وان ایئر اب ختم ہو گیا ہے اور یہ نیا پروگرام جو ہے یہ ایڈ ای سی کا نیا جو روڈ میپ ہے اس کے مطابق ہے تو یہ سولہ سال کی ایڈوکیشن کے بعد ڈیر سال کا بی ایڈ ہوگا جس میں جدید کوسس ہم آفر کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ایڈوکیشن میں ہی ہم اسوسیٹ ڈگری ان ایڈوکیشن ایڈی ای کے نام سے ایک پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے ہماری ٹیچر ایڈوکیشن کو کو امپروو کرنے میں کافی مدد کار ثابت ہوں گے رائٹ ناکسہ بڑی جامع مدلل مفرید اور بڑی جسپ گفتگو ہے جو ہم اس وقت جاری و ساری ڈکھے ہوئے ہیں لیکن وقت کی کمی کے باعث اس کو ذرا محدود کریں گے سمب کی طرف آئیں گے آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا اس پروگرام کا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بلا شبہ ملک کا ایک عظیم ادارہ ہے اس کے فیوچر ویجن کے بارے میں آپ ناظرین کے ساتھ کیا شیئر کریں گے جی میرا ایک ویجن جب میں جوائن کیا اس یونیورسٹی کے از وائز چانسلر اس کے پانچ ایک ٹارگٹ تھے ایک ریسرچ پروفیشنل ڈیولپمنٹ سپورٹ سسٹم اور ڈیلیوری سسٹم اور روین اف کریکلائن ٹیکس بکس اور ان پہ ہم کام کر رہے ہیں لیکن جو اس کا فیوچر میں دیکھتا ہوں وہ ہے ٹیکنالوجی میں اور وہ اس طرح کہ اب جتنے بھی ہمارے سسٹم سے لائک لرننگ منیجمنٹ سسٹم ہم انٹروڈیوز کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ اسی طرح کیمپس منیجمنٹ سسٹم انٹروڈیوز کرنے جا رہے ہیں اسی طرح جو فیوچر میں میں دیکھ رہا ہوں کہ جو اس وقت ہم کتابیں پرنٹ کرتے ہیں اور میلنگ کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ تیرا لاکھ جب سٹوئنٹس کو میلنگ کرتے ہیں تو اس میں بات دفعہ تاخیر بھی ہو جاتی ہے وہ آن لائن آویلیبل ہوگا ہر سٹوڈنٹ کو اس کے پورٹل پہ تو ہمارا یہ ہے کہ پہلے فیس میں ہم پیش ڈی اور ایمفل کے پروگرمز انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف نیکس ٹیئر یہ سارے پروگرم ہو جائیں گے آن لائن اور اس کے بعد ہم انڈر گیرڈ لیول پہ آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کا ایک سمارٹ یوز جو ہے کورسز میں کیمپس منیجمنٹ میں فینینشل منیجمنٹ میں اور لرننگ منیجمنٹ میں یہی وہ راز ہے جو ایک یونیورسٹی کو فیچر کی یونیورسٹی بنائے گا دوکسر بلا شبہ آپ کی جو گفتگو ہے وہ اس بات کے غماز ہے کہ سٹوڈنٹ کے لیے اور یونیورسٹی کے لیے آپ کا جو ایک ادراک ہے اور جو پروگرمز ہیں جو ویجن ہیں وہ بلا شبہ انقلابی اقتعامات کے حامل ہیں اور ہماری یہ دعا ہے کہ یہ تمام جو آپ کے ویجنز ہیں جو پلینز ہیں وہ کامیابی کے ساتھ ہم کنار ہوں اور آپ کو بھی طلبہ کو بھی اور یونیورسٹی کو بھی اللہ تعالی دن دوگنی اور راج دوگنی ترقی دے آپ کی آمد کا بہت شکریہ بہت شکریہ اب ہم یونیورسٹی کے ان پروگرمز کی طرف چلتے ہیں جو سمسٹر دوہزار سولہ میں پیش کیے جا رہے ہیں پوسٹ گیجوئٹ پروگرمز کی کچھ تفصیل اس طرح سے ہے پی ایچ ٹی اسلامیک سٹڈیز جرنل اسلامیک سٹڈیز قرآن و تفصیل شریعہ کیمیسٹری اکبال سٹڈیز ماس کمیونکیشن پاکستانی زبانے اور عدد اردو اس سمسٹر یعنی خیزان دوہزار سولہ میں آفر ہونے والے ایم ایس ایم فل کے پروگرمز کی تفصیل اس طرح سے ہے اسلامیک سٹڈیز جرنل اسلامیک سٹڈیز قرآن و تفصیل عربی اکبال سٹڈیز ماس کمیونکیشن اردو پاکستانی زبانے اور عدد پشتو بلوچی براہوی سندھی سرائکی پنجابی میں سپیشلائزیشن کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے اس سمسٹر خیزان دوہزار سولہ میں ایم کام کے پروگرم بھی شامل ہیں ایم کام کی سپیشلائزیشن اکاؤنٹنگ اینڈ فنانس ہے اور یہ دو سالہ پروگرم ہے اس سمسٹر یعنی خیزان دوہزار سولہ میں آفر ہونے والے ایم ایسی کے پروگرم کی تفصیل اس طرح سے ہے معاشیات مطالعہ پاکستان شماریات اور جنڈر اینڈ ویمن سٹیڈیز ایم بی اے کے پروگرم کی تفصیل اس طرح سے ہے ایم بی اے ساڑھے تین سالہ پروگرم اور ایم بی اے دھائی سالہ پروگرم ایچ آر ایم مارکیٹنگ آئی ٹی بینکنگ اینڈ فنانس کی سپیشلائزیشن کے ساتھ باقاعدہ کلاسز بزریا سٹیڈی سنٹر پیش کیا جا رہا ہے ایم بی اے ساڑھے تین سالہ پروگرم رورل منجمنٹ بزریا فاصلاتی نظام تعلیم کی سپیشلائزیشن کے ساتھ اس میسٹر میں آفر کیا جا رہا ہے کومن ویلت آف لرننگ ایم بی اے ایم پی اے میں بھی ایڈمیشن لیا جا سکتا ہے یہ بیندرقوامی نائنٹی کریڈٹ پروگرم کومن ویلت آف لرننگ کینیڈا کے اشتراک سے پیش کیا جا رہا ہے مستر خیزان دوہزار سولہ میں ایم اے ان مضامین میں کیا جا سکے گا ایم اے عربی ایم اے اسلامک سٹیڈیز ایم اے اردو پوسٹ جیجویٹ ڈپلومہ جنڈر اینڈ ورمن سٹیڈیز ایچ آر ایم بزریا فاصلاتی نظام تعلیم ڈائیٹیٹکس نیٹریشن سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر ایڈمیشن دیاؤل حسنین نکوی صاحب ان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم سر سب سے پہلے تو آپ کو سوڈیوز میں خوش آمدید کہوں گی سر یہ بتائیے گا میں آپ سے ہی بلکی ریویسٹ کروں گی کہ ہم تو پہلے سے بتا رہے ہیں سوڈنٹس کو کہ اب آپ نے آنے والے طلبہ و طالبات کو جو ایڈمیشن کا طریقہ اکار ہے وہ بتائیے جی خزان دوہزار سوالہ سوڈیوزٹر میں ہم میٹرک سے لے کے پی ایڈیو تک کے پروگرامز آفر کر رہے ہیں اس پروگرامز کی دو کرٹیگریز ہیں ایک اوپن میرک پروگرامز ہیں اور دوسری میرک بیسٹ پروگرامز ہیں اوپن میرک پروگرامز ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جن میں ایک خاص مخصوص کرائیٹیریا مقرر کیا جاتا ہے اگر سٹورنٹس اس کو فلویل کرتے ہیں تو وہ اپنے داخلہ فارم اور اس کے ساتھ جو دوسری کٹیگریز ہے میرک بیسٹ اس میں محدود نشستیں ہوتی ہیں اور اس کے لیے طریقہ کاری ہوتا ہے کہ جو بھی اپلیکنٹ ہیں وہ اپنے متعلقہ شعبہ کو داخلہ فارم بغیر فیز کے بجواتے ہیں اس کے بعد ان کے لیے ٹیسٹ اور انٹرویو ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ میرک پر آ جاتے ہیں تو پھر ایک میرک لسٹ شعبہ داخلہ کو بجوائی جاتی ہے اور پھر شعبہ داخلہ ان سٹورنٹس کو ان فارم کرتا ہے کہ وہ فیز جمع کروائیں تو اس کے لیے یہ ضروری خیار لکھنا ہوتا ہے کہ جو بھی میریٹ بیسٹ پرگرام ہیں وہ سٹورنٹس فیز جمع نہ کروائیں اور داریکٹ متعلقہ شعبہ کو اپنا فارم بجوائیں جتنے بھی ہمارے ایم فلو پی ای جی کے پرگرام ہیں اور چند ماسٹر پرگرام ہیں یہ میریٹ بیسٹ پرگرام صرف فارم ایک کی کمپوننٹ ہے اس کو کہاں سے حسل کیا جا سکتا ہے ایڈمیشن فارم جو ہے ہمارے پورے پاکستان میں 44 ریجنل آفیسز ہیں وہاں پہ بھی یہ سیل پوائنٹس مقرر کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر تحصیل لیول پہ ایک سے زیادہ سیل پوائنٹ مقرر کیا جائے پچھلے سمسٹر میں بھی یہ ایک ہزار سے زیادہ پورے پاکستان میں سیل پوائنٹس تھے لیکن اسے بڑھ کر ایک سہولت سٹورنٹس کو دی جا رہی ہے پچھلے دو سمسٹر سے کہ ہم یہ داخلہ فارم اپنی ویب سائٹ پہ بھی فرام کر رہے ہیں صحیح اگر کوئی سٹورنٹ کہیں سے جا کے خرید نہیں سکتا اور اس کے پاس یہ فسیلٹی موجود ہے کمیوٹر اور پرنٹر اور انٹرنیٹ ہے تو وہ ایک بیسک اپنا ڈیٹا سیٹ کر کے اپنا فارم پرنٹ کر لیں گے اور اس کے ساتھ جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اگر میریٹ بیسٹ اور اپن میریٹ ہے اسے کی مطابق اس کو پروسس کر لیں گے صحیح آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ بیرون ملک جو طلب اور طالبات ہیں ان کے لیے آپ کا انفرومیشن شیئر کرنا چاہیں گے جی ہمارے پاکستانی میڈل اسٹ کلٹریز میں رہ رہے ہیں وہ ہمارے میٹرک اور ایس اے اور بی اے پروگرامز میں داخلہ حاصل کر سکتے ہیں ان کے لیے جو داخلہ فارم اور پروسپیکٹس ہے ہماری اوورسیز کے لیے ایک الہدر سے ویب سائٹ موجود ہے ڈی ای ایل ڈاٹ اے آئی او ایو ڈاٹ ای ڈی او ڈاٹ پی کے وہاں پر جا کے یہ داخلہ فارم ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں پروسپیکٹس ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں اور فیز کے لیے آن لائن ٹرانسفر کا بھی طریقہ کار ہے اور بینک ڈرافٹ کی صورت میں بھی فیز بجوائے جا سکتی ہے تو یہ فارم اور فیز ہمارے یہاں علامہ اکبال اپنی ایو سٹی اسلام آباد میں ڈریکٹریٹ آف اوورسیز کے آفس میں اپنا فارم بھی جوا سکتے ہیں اس پروگرام کے توسط سے وہ تمام انفرمیشن جہاں ہم اپنے طلبہ و دالبات تک پہنچانا چاہتے تھے آپ سے بھی انہوں نے سنی اور بہت اچھا لگا اس کے لیے میں آپ کی شکر گزاروں کہ آپ سوڈیو میں تشریف لائے ان کا بہت شکریہ آئیے کچھ مزید پروگرامز بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ جن لوگوں کی دلچسپی ان پروگرامز میں ہو وہ بھی ان کی تفصیل جان سکیں آرٹس اور سائنس کے پروگرامز کی تفصیل اس طرح آتے ہیں بی اے پروگرامز دو سالہ بی اے جورنل بی کام ماس کمیڈکیشن لائبری اور انفرمیشن سائنسز بی اے پروگرامز چار سالہ بی اے سی ایس بی اے کمپیوٹر سائنس یہ پروگرام سیف راولپنڈی اسلام آباد لاہور عمرکوت اور ڈیلی خان میں پیش کیا جا رہا ہے کامٹس ایسوسییٹ ڈگری کی سپیشلائزیشن سوریسن مینجمنٹ ہوتل مینجمنٹ ہسپیٹل مینجمنٹ آئیٹی مینجمنٹ آکاونٹنگ ان فنانس بینکنگ ان فنانس ہیومن ریسورس مینجمنٹ مارکٹنگ مینجمنٹ ہائیٹ سکینری سکول سیٹیفیکیت یا انٹرمیڈیٹ کے ایڈمیشن حیزان دوہزار سولنگ کا لازمی حصہ ہیں ان میں ایفی جنرل اور آئی کام شامل ہیں سیکنڈی سکول سیٹیفیکیت میٹرک جنرل اس میں داخلے کے لیے تسلیم شدہ ادارے سے میڈل پاس کرنے یا نہم کلاس میں پڑھنے کا سیٹیفیکیت مارک کم از کم تیرہ سال عمر لازمی ہے درس نظامی کے پروگرامز کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے وہ طلباء و طالبات ہمارے وہ ساتھی جو دینی مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یونیورسٹی کے پروگرامز جو کہ میٹرک ایفی اور بی ای لیول کے ہیں اس میں وہ بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس طرح اور دین کی تعلیم کے ساتھ امومی تعلیم کی حصنات بھی لے سکتے ہیں درس نظامی بی ای شہادت العالیہ ایفی سانویہ خاصہ میٹرک سانویہ آمہ جی جناب اور اب بات کر لیتے ہیں سرٹیفکیٹ کورسز کی یہ ایک سنسٹر یعنی چھے ماہ کے سرٹیفکیٹ کورسز ہیں جن کا مقصد ذرعی تعلیم اور دیگر ٹیکنیکل مہارتوں کی تعلیم کو باقاعدہ بنانا ہے اللہستان العربی عربی بول چال لغت القرآن سرٹیفکیٹ ان لائبریورین شپ گھر میں تیار صدا مسنوات کی فروغ فرنچ آن لائن الیکٹریشن گھرلو برکی آلات کی گیٹ بھال اور مرمی ریڈیو سپسنگ آٹو میکینکس برکی آلات کی گیٹ بھال اور مرمت حقیقت دیکھی جائے تو ان بچوں کا کوئی فرسانے حال نہیں یہ انتہائی مشکل حالات میں کام سیکھتے ہیں اور پھر بہت بعد تک بھی یعنی کہ اپنا ہنر سیکھنے کے بعد بھی وہ اس قابل نہیں ہو پاتے کہ اپنے طور پر کام کر سکے تو ایسے میں علامہ بالوپن یونیورسٹی نہ صرف آپ کو آلات اور وسائل مہیا کرتی ہے بلکہ ہنرمند انسٹرکٹرز کی خدمات لیتے ہوئے آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ جلد از جلد اپنا کام سیکھ سکیں اور اس قابل ہو سکیں کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں زرائی سرٹیفیکیٹ کورسز کے پروگرام کی تفصیل اس طرح سے ہے گھریلو اور زرائی امور کا انتظام میٹرک لیول باغبانی کے جدید طریقے نفع بخش زرائی مہارتیں جانوروں کی پیداوار جیڈی فارمنگ جیدید دراج پودوں کی دیکھ بھال سبزیوں کی کاش جانوروں کے بنیادی انتظامی امور تیلدار فصلوں کی کاش مرغبانی میٹرک لیول پھلوں کی پیداوار اوپن ٹیک کورسز کے داخلے بھی اس سمسٹر میں ہوں گے ان کورسز میں کمپیوٹر ہارڈوئر اینڈ ساوٹوئر پرنمبر سیول سرویر سیول ڈرافٹسمن کونٹیٹی سرویر الیکٹریشن سٹیل پکسر ریفریجیشن اینڈ ائر کنڈیشننگ ویلڈنگ الیکٹرک اوپن ٹیک کورسز اسلام آباد راولپنڈی ہریپور بورے والا کورٹ ادو میں منظور شدہ سٹیڈی سنٹرز میں بھی پیش کیے جا رہے ہیں شارٹ ٹم تعلیمی پروگرامز میں داخلہ سارا سال جاری رہتا ہے ہر کورس کا دورانیا تین ماہ ہے ہوتل سروسز منجمنٹ سائنسز کمیونٹی ایڈکیشن سوشل سائنسز دیئر سوڈنٹس سمسٹر خزان دوہزار سولہ کے لیے داخلے یکم اگس دوہزار سولہ سے شروع ہے جن کی آخری تاریخ پانچ ستمبر دوہزار سولہ ہے اور یونیورسٹی جو تمام سہولتیں آپ کو فراہم کر رہی ہے اور جتنے پروگرامز ہیں ان کی تفصیل سے ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے اور جو پروگرام آپ کے لیے موضوع درین ہے یا جس شعبے میں آپ کی دلچسپی ہے یا جس بھی شعبے میں آپ اپنا فیوچر آپ اپنا مستقبل تعمیر کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کی رہنبائی کے لیے ہر لمحہ قدم با قدم آپ کے ساتھ ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی محنت کے ذریعے اور ان تمام مواقعوں کے ذریعے جو یونیورسٹی آپ کو فراہم کر رہی ہے ان سے پوری قرآن سے مستفید ہو کر ایک اچھے اور روشن مستقبل کے حصول کو اپنے لیے یقینی بنائیں گے اسی کے ساتھ آج کا یہ پروگرام ہوتا ہے قدم اپنے مزبان مناظر حسین اور جویریا قریشی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی